موزیس ناظرین اسلام علیکم موسیقی کو اس جادو کی دوسری شکل کیوں قرار دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اگر آپ ان باتوں سے مطلق تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا موزیس دوستو کبالہ جادو جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے کابو میں لیا ہوا ہے اس کا مقصد ہی انسانوں کی مدد سے انسانوں کو نہ صرف تکلیف دینا ہے بلکہ ان کے دماغوں کو اس طرح قبضے میں کرنا ہے کہ وہ خود گناہ کی راغب ہو جائیں اس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی اپنے جال میں بھنسا رکھا ہے یہ لوگ پہلے دن سے ہی اللہ کی خلاف ورزیاں اور نافرمانیے کرتے آتے ہیں روز اول سے ہی یہ اشتانی طاقتیں وہ تمام کام سر انجام دیتے ہوئے دیکھی گئی ہیں جس کو میرے راب نے منع فرمایا ہے صرف یہی نہیں یہود قوم کے بارے میں تریخ کہتی ہے کہ یہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں شیعتین سے وہ جادو سیکھے جنہیں فیرون کے دریانیل میں گھرک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی گھرک کر دیا گیا تھا اس جادو میں اس قدر طاقت اور توانائی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی اکل پر بڑی سانی سے بڑتا ڈال دیتی ہے اور انسان کے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو چھین لیتی ہے اس جادو کی مثال قرآن مجید میں بھی بتائی گئی ہے فیرون سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اس وقت اس جادو کو استعمال کر کے لوگوں کی نگاہ پر پردے ڈال دی گئے کہ وہ عام رسیوں کو بھی سام سمجھنے لگے قبالہ جادو کا مقصد ہی لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو حضب کرنا ہے ان کی سوچ کو اشتانی طاقتوں کی مجد سے اپنے قبضے میں کرنا ہے اس جادو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے اندر ایسی منفی لہریں پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص بڑی سانی سے وہ سب کر لیتا ہے جو یہ جادو کروانا چاہتا ہے موسیس دوستو قبالہ جادو جن جگہ یا لاکھوں میں سیکھا جان سیکھا جاتا ہے یہ اس طرح اس طرح پر بنائی جاتی ہے کہ اس پر ہونے والی اثرات پوری دنیا میں اثر انداز ہو سکیں اس جادو کی مدد سے لوگوں کو زنا جوٹ گیبت قتل و گارت اور دیگر بڑے گناہوں میں ملوث کروایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج اس روح زمین پر یہ سب گناہ اس قدر پھیل چکے ہیں کہ ان کا خاتمہ ناممکن ہے قبالہ جادو کی مدد سے اگر ایک انسان کے اندر رتی برابر بھی گناہ کے طلب بڑھ جائے تو پھر شیطان سے پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنی طاقل کی مدد سے انسان سے جو گناہ کروانا چاہے کروا لے اگر ایک بار قبالہ جادو اس انداز ہو جائے تو اس کے اثر سے نکلنا ناممکن عمر بان جاتا ہے آج کے دور میں ٹیلیوری سکرین کی زند بنے ہوئے بڑے بڑے ستارے جو لوگوں کو لباتیں دکھائی دیتے ہیں یہ بھی اس جادو کے تحت چل رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ گناہ ہی نہیں لگتا بے پردگی اور بے ہیائی انہیں چمکتے ستاروں کی وجہ سے عام ہو رہی ہے یہ لوگ اسلام پر لمر کرنے کی بجائے ان بڑے بڑے ستاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ٹی وی کی دنیا کے فنکار اور گلوکار دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکے ہیں یہ خود بھی نہیں جانتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے آج کل میوزیک کا دور بہت عام ہو چکا ہے ہر کوئی گانے بجانے اور گانے سننے کا شکیر نظر آتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کل کے گانے اور ان کے بول نہیں بلکہ ان کے ساز بھی قبالہ جادو کی مدد سے ترطیب دیا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں سنتے ہی ان میں مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی اور بعض اوقات وہ ایسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا موزیز دوستو اس صورتحال میں قبالہ جادو کانوں کی مدد سے پورے جسم میں صراحیت کر جاتا ہے اور انسانوں کو اپنے شکندے میں جکھڑ لیتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی ملوم ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک انگریزی کنسلٹ میں ایک سنگر نے قبالہ جادو کی مدد سے ایک ایسا گانہ گایا کہ گانے کی مدد سے لوگوں کوئی ایسا مدہوش کیا کہ وہ اپنا ایمان تک بیچ پیٹھے اور اپنی زبان سے اس طرح کی کلمات ادا کر بیٹھے جو کہ ان کے مذہب کے منافی تھے اور یوں وہ لوگ شیطان کے وفادار ہونے کی گواہی دینے لگے آج جس قدر دنیا میں بدکاری اور گناہ نظر آ رہی ہیں کیا یہ پہلے دین سے ایسے تھے نہیں بلکل نہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے برائی عام ہوتی جا رہی ہے گانے پہ جانے والوں پر اللہ نے لانت لانت کی ہے یہی وجہ ہے کہ پرانوں وقتوں میں اس چیز کو اتنا ناپسند کیا جاتا تھا لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اتنی عام ہوگی ہیں کہ لوگ انہیں کسی طور پر بھی غلط نہیں سمجھتے بلکہ اس چیز کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی انسان ان چیزوں سے دور رہنے کی پوشش کرتا ہے اسے پرانے وقتوں اور خیالات کا تصور کر کے اس پر یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے دور کے محول میں چلنے کے لائک نہیں ہے یہ ساری شیطانیت قبالہ جادو کی مجد سے پھلائی گئی ہے یہ وہ شیطانی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان کو گناہ گناہ ہی نہیں لگتا قبالہ جادو نفسیاتی طور پر انسانی شخصیت پر بہت گیرہ اثر رکھتا ہے مہرین نفسیات لکھتی ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے اس کو اپنی روز مرہ کے زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے آج کل انسانوں کا واسطہ ذاتہ ٹیلی ویجن موبائل اور انٹرنیٹ سے ہے سو اس کے اوپر جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں لہٰذا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹیلی ویجن موبائل اور مائنڈ چینجر کے طور پر استعمال ہونے والے الات ہیں مجھے دوستو آپ لوگ کو اس بات سے بھی یقین باخبر ہوں گے کہ آج کل ٹیلی ویجن پر دیکھ جانے والے پروگرام موبائل پر بھی دیکھ جا سکتے ہیں پرانے وقتوں میں لوگوں کو ٹیلی ویجن دیکھنا بھی ناگوار لگتا تھا اب ان لوگوں کی نسلیں ٹیک ٹوک فیس بک یوٹیوب اور سنیک ویڈیو جیسی بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے بلکہ یہی نہیں یہ لوگ اپنا گھنٹو وقت ضائع کرنے کے بعد بھی یہی سمینے لگتے ہیں کہ انہوں نے کوئی وقت گناہ نہیں کیا جو لباس بے ہائی کے زمبرے میں سمجھا جاتا تھا اب اس لباس کو فیشن اور ٹرینڈ میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر کی شتانی سرگرمیوں سے کیسے بچا جا سکے اس جادو کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے کس طرح روکا جا سکے جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی منفی سرگرمیاں شتانی جادو کو پلانے والے بہت سے داری ہمارے ارتگید مجود ہیں اور یہ لوگوں کے اندر باقیدہ منفیات پیدا کرتی ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے بھی ایسے دارے مجود ہیں جو لوگوں کے اندر مصبت طوانائی پیدا کرتی ہیں اور ان داروں میں مسجد پہلے نمبر پر آتی ہے مسجد میں باج مات نماز ادا کرنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے اور اس کے فیدوں کے مطلق اگر کسی انسان کو علم ہو جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی باج مات نماز طرح نہ کریں دن میں پانچ مرتبہ مسجد میں جانے سے انسان میں خوف خدا بھڑ جاتا ہے اور انسان ہر وقت ذہنی طور پر ازان کا انتظار کرتا رہتا ہے مسجد میں قدم رکھتے ہیں انسان خود بخود مصبت طوانائی کی خول میں داخل ہو جاتا ہے اور منفیات سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قبالہ جادو اور شیطان کی طاقت سے مفوض رکھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے کی تفقیق عطا فرمائے آمین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص اس سرگرمی سے بات سکے تو ملتی ہے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور گدو نماغہ رکھیں کیا اللہ حافظ